اسلام علیکم ناظرین ایک دیدار کا پیڑ گرا دیا گیا تھا لیکن جنگلات نے اس کو اٹھانے کی زہمت نہیں فرمائی ہے اگرچہ چھ ماہ قبل ہم نے یہاں سے ایک سٹوری نکالی تھی کہ یہ جو دیدار کا پیڑ تھا جس کو آگ لگا کر چوروں نے گرا دیا تھا لیکن بہت بڑا پیڑ تھا قریباً اس میں چھ شاکے تھے اس پیڑ میں لیکن ماہ میں جنگلات ٹس سے مس نہیں ہوا اس کو اٹھانے کی زہمت نہیں فرمائی چھ ماہ گزرنے کے بعد بھی جب اس وقت ہم نے سٹوری نکالی تھی تو ڈی افو صاحب نے اس کیا تھا کہ ہم ایک مہینے کے اندر اندر اس لکری کو تحویل میں لے لیں گے اس کو جنگل سے اٹھائیں گے لیکن نہیں ہوا ایسا وہ ساری کھوکلے وادے تھے آج آپ دیکھ سکتے ہو میرے ساتھ میں آج رات کو میں کیمرہ منز سے کہاں گا وہ آپ کو یوجولز میں دکھائے یہ کس طرح یہاں پر آری چلائی گئی تھی وہ آزابطہ طور پر جنگل کے بیچوں بیچ میں کٹر لگا کر اس پیڑ کو کٹا گیا ہے چور بھی آپ دیکھ لیں کتنے دلیر ہیں کہ رات کے وقت اس جنگل میں کٹر لگا کر اس کو کٹ دیا گیا ہے اس کو باز آزابطہ طور پر وہ ٹکروں میں سمیٹا گیا ہے تاکہ اسے یہاں سے اٹھانے میں آسانی ہو جائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا بڑا پیڑ تھا اس کی شاکھیں قریباً چھ شاکھو والا یہ دیدار کا پیڑ تھا مارکمہ جنگلات نے آج تھا کہ اس کو اٹھانے کی زہمت نہیں فرمائی اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج رات کے اندیرے میں چورو نے اس پر باز آزابطہ طور پر کٹر لگا کر کٹ آئی کی ہے لیکن اللہ کا کرم ہے این وقت پر مارکمہ فارس پروٹیکشن کا فورج جو کیٹو ویلٹنگ مرگ زرن میں ہے مارکمہ جنگلات کے امپلائز کے ساتھ موقعی واردات پر پہنچتے ہیں اور چورو کو پکڑنے کی کشت کرتے ہیں لیکن چور اندیری کا فائدہ اٹھا کر باگنے میں کامیاب ہو گیا ہے لیکن سا مارکمہ جنگلات کے امپلائز اور فارس پروٹیکشن فورس کے ٹو ویلٹنگ زرن کے فلڈ امپلائز نے اس لکری کو اس پیڑ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے جہاں پر ہمیں داد دینی پڑے گی فارس پروٹیکشن فورس اور کے ٹو ویلٹنگ زرن کے ان امپلائز کے ان فلڈ امپلائز کی جو رات کے اندیری میں بھی اپنی ڈیوٹی بکو بھی دے رہے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بڑا نقصہ ہونے سے مارکمہ جنگلات کو بچایا تو ہے اور رات بر مارکمہ جنگلات کے جو فلڈ امپلائز ان کی طرف سے اور فارس پروٹیکشن فورس کی طرف سے رات بر اس پیڑ کی پہراداری ہوئی ہے لیکن یہاں پر سوال نشان یہ لگ جاتا ہے کہ جب ہم نے اس سیٹوری کی تہہ تک جانے کی کوشکیں مارکمہ جنگلات کے امپلائز نے جو فلڈ امپلائز ہے انہوں نے کئی بار اپنے ڈی افو صاحب کے آفیس چکر لگائے ہیں اور ان سے پرمیشن مانگی ہے اس پیڑ کو اٹھانے کی حتیٰ کی چھے ماہ قبل چھے ماہ چار ماہ قبل انہوں نے رائٹنگ میں بھی اپلیکیشن اپنے ڈی افو صاحب کو دی ہے کہ ہمیں پرمیشن دیجئے تاکہ ہم اس پیڑ کو اپنی تعویل میں لے سکے لیکن آج تب ڈی افو صاحب کی طرف سے ان کو پرمیشن نہیں دی گئی ہے شاید ڈی افو صاحب اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب چور آئے اور اس پیڑ کو چورا کر لے جاتے اور تب ڈی افو صاحب کو یہ کہنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ نامعلوم افراد انہیں اس پیڑ کو چورا لیا ہے اس سلسلے میں جب ہم نے ڈی افو صاحب ٹنگ مرک سے بات کرنے کی کوشت کی تھی فون لائن پہ انہوں نے ہمارے نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال کر ہم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اس سلسلے میں پھر مزید ہم نے رینج آفیس ٹنگ مرک جا کر رینج آفیس آر ٹنگ مرک سے بات کی تو انہوں نے کچھ یوں کہا ایکچولی یہ تو گرہ پڑا ہوا دیودار تھا تین اور چار درمیانی رات کو ہمیں ایک اطلاع ملی کہ پھلانی جگہ کمپارٹمنٹ فورٹی سیکس میں دیودار جو پڑا ہوا تھا وہ کسی نے اس کو ٹکان کیا ہوا ہے اور جیسے ہمیں پتا چلی تو ہم نے فائرس پروڈکٹن فورز اور اپنے فائرس ڈپارٹمنٹ کے ملازمی جو محکم جنگ ملازم کی کمپارٹمنٹ چھہلیس تالیس کا مطلب جو بھی فائرسٹر تھا اس نے عملے کو ساتھ لے کر ہم ساتھ ساتھ گئے تو ہم نے موقع پہ اس ساری لگڑی کو ضابط کر دیا مگر جیسے ہم ادھر پہنچے جیسے ہی ان کو ملازم کو نظر پڑی تو وہ رات کا اندیرہ کی تاریخ کا فائدہ اٹھا کر وہ باگنے میں فرار ہو گئے جیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اس میں کون کون ملازم ملوث ہے ان کی خلاف برورک کاروائی کریں گے اور پولیس میں ان کے خلاف درج کر دیں گے اور ہم نے ملازم جو جو نائجاز لگڑی تھی وہ اپنے ہم نے تحویل میں لے لی ہے اس کی کل تعداد کتنی تھی اس نے کل تعداد ہے ایٹی ایٹ مکیب فوٹ جیسے ہمیں پتا چلے گا جیسے جس جس بھی وقت ہمارے ٹنگ برگ میں کچھ نقصان ہوا تو ہم نے بروقت کاروائی کر کے تو ہم نے ملازم پگڑے گئے ان کے خلاف ہم نے کاروائی کی اور جو بھی محل تھا کسی وقت گاڑی ہم نے ضابط کر دی ملازم کے خلاف بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں ہم کوئی بھی پتہ ایسا نہیں چھوڑ دیں گے اگر کسی بھی جگہ کوئی ملزم ایسی حرکت دیکھیں گے ہم کرتے ہوئے تو اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں ان کے خلاف کاروائی کریں گے آپ سے جاننا چاہیں گے سر یہ پیر کتنے ٹائم سے ایسے پڑا ہوا تھا پیر ہوا سے گرا ہوا تھا تو اس کی تو ہم حفاظت بہت دیر سے کر رہے تھے ہم نے اپنے افسر کو لکھا تھا کی مطلب ہمیں اس کی پرمیشن چاہیے تھے کیونکہ مطلب تھوڑی توالت کی وجہ سے آف سر آج کو تھوڑے بہت بیزی ہو گئے ہیں کیونکہ کام بہت ہے اس لئے اس کو مطلب ڈی افر صاحب نے بولا تھا کہ باروقت ہم اس کو مطلب آپ کو مطلب پرمیشن دیں گے پرمیشن کے بعد مطلب اس کو اپنی تحویل میں لے کر مطلب اپنے مطلب یہ ڈیپو میں لائیں گے لیکن سر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ چھے ماہ قبل دی اسی پیٹ پر ایک سیٹوری نکلی تھی کہ چھے مہینے چھے ماہی مہینے گزرنے کے بعد بھی اس کو اٹھائے کیوں نہیں گئے مطلب یہاں ہمیں بہت کام ہے بہت کچھ دیکھ رہا پڑتا ہے ایسی تھوڑے ہم کر سکتے ہیں دپارمنٹل پروسس ہوتا ہے دپارمنٹل پروسس کی وجہ سے جیسے دپارمنٹل پروسس ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہمیں اس کو اٹھا سکتے ہیں آپ نے بیٹ میں دھو رہا ہے کہ یہ ہوا کی وجہ سے گر گیا ہے ہاں یہ گر گیا تھا جب ہم جاتے ہیں موقع واردات پر وہاں پر ہمیں بلکل ساتھ نظر آ رہا ہے کہ اس پیٹ کو پہلے آگ لگا دی گئی ہے نہیں نہیں وہ ایکشویلی بعد میں آگ لگا دی گئی ہے ہوا گرنے کے بعد کوئی بکر وال جا رہے ہیں ادھر بکر والوں نے کام کیا ہے کہ وہ جیسے وہ پڑاو کسی جگہ رکھتے ہیں وہ پھر مطلب کسی جگہ کو مطلب کوئی پیڑ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں پھر ہم جاتے ہیں موقع پر جاتے ہیں ان کو بیوستی کرتے ہیں مطلب بولتے ہیں ایسا مت کرو جنگل سے مطلب تھوڑا بہت مطلب یہ جنگل کا بھی خیال کرو کیونکہ یہ آپ ہی کے لیے ہے تو اس وجہ سے مطلب یہ وہ جلا پڑا ہوا تھا ہے سر ایک ڈیفرنٹ سوال آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں جنگل کے نقصالات میں موقع جنگلات کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ ڈیپو میں جو لکڑی سڈ رہی ہے جو سالوں سے یہاں پر ڈیپو میں پڑھ رہی ہے اس کو آکشن نہیں ہوتی ہے اس کے آکشن تو ایک تو ڈیپارٹمنٹ کا رینو بھی جرنیٹ ہو جاتا ہے دوسرا جو ضرورت من لوگ ہیں ان کی ضرورتی بھی پوری ہو جاتی ہے محسنہ یہ ہے تو مطلب ہمارا ہوتا ہے انکلیمنٹ پروسس میں جتنی بھی ہمارے پاس لگڑی تھی وہ نے اپ ڈیسی کو دے دی انہوں نے لوگوں میں تقسیم کر دی اس کا رینو بھی جنریٹ ہوا تو وہ تو ہو گیا جو مطلب وہ بھی کوٹ کیس ہے کوٹ میں ہم جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم مطلب کوٹ والوں سے یہ مطلب ٹیک اپ کر رہے ہیں مسئلہ انہوں نے بولا کہ جیسے جتنی بھی کیس ڈسپوز ہو جائیں گے ان کو بھی ہم اپ ڈیسی کو دے دیں گے پھر وہ لوگوں میں دے دیں گے تو لگڑی جو سٹیڈی پڑی ہوئی ہے تو پہلے کئی سالوں سے پڑی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی پروسس ہوتا ہے جب تک ڈپارمنل پروسس نہیں ہو جائے گا اس کی مطلب پارٹی بانتی ہے پارٹی آئے گی وہ دیکھے گی اس کے بعد ہی اس کا کوئی مطلب نتیجہ نکلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا فائر وڈ دیں گے لگڑی دیں گے یا کچھ بھی دے سکتے ہیں اس کو مزید آپ کی کوئی مسیج ہماری یہی جنگل کو نفسان پہنچا رہے ہیں ہماری مسیج یہی ہے لوگوں کو جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں ہم بولتے ہیں ان کو باز آ جاؤ یہ کام مت کرو کیونکہ اس سے مطلب ہمیں بھی تقلی پہنچتی ہے مطلب ہم آپ کو مطلب جو بھی ہمیں اس میں ملوث پائیں گے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تو یہ بات کر رہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں جو офیسر تنگ مرگ ہاتھ ریپورٹ کے ساتھ کشمیر کراون کے لیے میں اشرف رہی تنگ مرگ راکیب سارس اکسلنس بریپورا سرینگر offers 3-year integrated classroom program for IAS KAS specialized for college going students of any stream dream big and prepare early for counselling visit راکیب سارس اکسلنس بریپورا سرینگر for more info call on 9469 88833 88833